ایک مرتبہ فیرون کی قوم پر بارش بند ہو گئی اور درائے نیل جو تھا اس کا پانی خشک ہو گیا تو نہروں میں بھی پانی بند باغ بھی خشک ہونے لگے کھیٹیاں بھی خشک ہونے لگیں تو لوگ سارے مل کے فیرون کے پاس آئے کہ آپ خدایی کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ برائے مربانی درائے نیل کو چلا دیں تاکہ ہم اس مسئیبت سے نکل جائیں یہ ڈراؤٹ سیدھر ہمارا ختم ہو جائے تو فیرون نے ان کے سامنے وعدہ کر لیا اچھا میں دعا کروں گا چنانتے لوگ چلے گئے اب جب رات کا وقت ہوا تو فیرون کو خیال آیا کہ میں نے تو لوگوں سے وعدہ کر لیا تھا چنانتے سر پہ تاج ہے ننگے پاؤں ہے پاؤں جوتے نہیں پہنے یہ اپنے محل سے اکیلا باہر نکل پڑا اور چلتے چلتے درائے نیل کے کنارے آیا وہاں ریت تھی ایک جگہ پر اپنا تاج اتار کے رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا اللہ اگرچہ لوگوں کے سامنے میں خدای کا دعویٰ کرتا ہوں لیکن میرا دل تو جانتا ہے نہ کہ اصل خدا آپ ہیں میرے رب آپ ہیں اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں آپ مجھے رسوانہ کی دیئے اور بارش اتا فرما دیجئے پانی دے دیجئے تاکہ یہ ڈراؤٹ سیزن ختم ہو جائے کہتے ہیں کہ فیرون کی دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اللہ تعالی نے درائے نیل کا پانی چلا دیا تھا تو جو پردگارِ عالم فیرون کی دعا کو قبول کرتے ہیں جو خدای کا دعویٰ کرتا تھا جو انا ربکم العالیٰ کہتا تھا ہم تو وہ بندے ہیں جو الحمدللہ سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی العالیٰ کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول فرمائیں گے جو یقیناً دعا قبول ہوگی غیر یقینی والی بات دل میں نہیں ہونی چاہیے پکہ یقین ہونا چاہیے کہ آج کی اس مبارک رات میں اللہ نے جو ہمیں اس وقت گھر میں پہنچا لیا تو ہمیں دینے کا ارادہ ہے موسیقی موسیقی موسیقی